اگر ساتھ دنیا میں ایک اکیلا ایسا انسان ہے اکیلی ایسی پرسیلٹی ہے جس پر تمام گلتیاں کرنے کے بعد بھی جنتہ نے بار بار اسے باف کر دیا آپ کے عدالت میں آج ہم پیش کریں گے فلم سٹار سنجے دچ کو پلیز الکم سنجے آپ سب کو آپ کی عدالت میں سواغت ہے میرا نام ہے سنجے دچ میرا نام ہے رجت شرمہ رجت بھائی آپ ایک سال سے دکھے نہیں تو میں نے سوچا میں ہی یہ کام کر لیتا ہوں نہیں نہیں آپ یہ کام مت کریں آپ نے جو جو کام کیے اس کی وجہ سے آپ کی جگہ وہاں کٹ گھرے میں ہے یعنی یہ جنتہ کا کام ہوجے کرنے کی آپ کے عدالت میں ہم اعظامات کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے آج کی جد ششی سنی کی زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کاروائی شروع ہو سنجو الزام تو بہت سارے ہیں لیکن الزام لگے اس سے پہلے ہم ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں آپ کے کریئر پر کانٹروورسیز پر ان سوالات پر جن کے وجہ سے آج ہی مقدمہ چلا جائے گا سنجے دت اب ریل لائف سے نکل کر ریل لائف میں ایک نئے رول میں نظر آئیں گے آج کل وہ لکھنو سے چناو لڑ کر سنجے دت ایم پی بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام فلم سٹار سنجے دت پر آپ کی عدالت میں سنجے دت پر الزام ہے کہ یہ اپنی زندگی کے پرتی لافرواہ ہیں سنجو آپ کی زندگی کو سٹڈی کرتے میں ایک بات ضرور پتا چلی کہ آپ بچپن سے ہی شیطان تھے بگڑا دل شہزادہ جسے میں کہہ سکتا ہوں آپ کی عدالت میں جب سنجے دت ساب آئے تو انہوں نے ایک قصہ سنایا تھا انہوں نے کہا مجھے بڑے بڑے لوگ ملنے آتے تھے پروڈیوسرز ڈیریکٹرز اور جب ان سے میٹنگ ہو رہی ہو تھے وہ جو سگریٹ پیتے تھے اس سگریٹ کے جو وہ ٹکڑے بہار پھیکتے تھے ایک دن سنجو وہ پکڑا وہ سٹے لگاتے ہوئے ان سے ایک ورانڈا ہوا کرتا تھا تو وہ سب پروڈیوسرز بیٹھ کے سگریٹ پی کے باہر پھیکتے تھے اور میں لیٹ کے نیچے وہ سگریٹ ڈڈا کے پیتا تھا تو ایک دن دچ صاحب نے بولا کہ وہاں سے دھوہا کیسے نکل رہا ہے تو انہوں نے جھاک کے دیکھا تو میں لیٹا ہوا سگریٹ پی رہا تھا تو اس دن کے بعد مجھے بارڈنگ سکول بھیج دیا لیکن میں سنایا کہ کئی بار دھوپ میں بھی کھڑا کیا کشمیر میں شوٹنگ کر رہے تھے دچ صاحب تو میں چھوٹا تھا تو ممی کے پیچھے پڑ گیا کہ ڈیڈی سگریٹ پیتے تو میں کیوں نہیں پیت سکنا تو بہت پیٹا ہی ہوئی میری دچ صاحب بولے نہیں پینے دو اس کو کیا ہے سگریٹ تو مجھے بولا کہ ایسے جلاو اور میں نے جلایا ایسے کر کے اندر لے لو دھوہاں اور ناک سے نکالو میں نے کیا پورا سگریٹ پیتے دچ صاحب پریشان کے یہ کیا ہوگیا دھوپ میں کھڑا گیا اور پیٹا ہی ہوگیا تو ان آجسوں سے بچانے کے لیے آپ کو بھیج دیا گیا بورڈنگ سکول میں جی میں بورڈنگ سکول لورن سکول سنار میں تھا گیارہ سال اور لورن سکول میں آپ کیسی کیسی شرارتیں کرتے تھے یہ جاننے کے لیے ہم نے آپ کے ایک ٹیچر سے بات کی وہ ثبوت میرے پاس میں آپ کو سنتا ہوں تو آپ کے ٹیچر کیا کہتے ہیں آپ کی شرارتوں کے بارے میں ہلو سنجو پیچھانا مجھے میں تمہارا ہاؤس ماسٹر دینئر ڈرومیٹری کا سیوالک ہاؤس کچھ باتیں یاد ہے تمہیں اپنے بچمن کی یا اب سب بھول بھال گئے خاص طور سے وہ بھٹے والی بھٹے کی ریڈ پورٹری فارم کی ریڈ اور پورٹری فارم کی ریڈ کے بعد جب تم کو پنشمنٹ دیا گیا تھا تو مطلب یہ کہ سکول میں بھی آپ سدھرے نہیں یہ آئی تنگ ڈاکٹر گپتہ ہے ہندی ہندی ٹیچر تھے لیکن ان میں خاص بات یہ تھی رجل دوئے کہ جو بھی یہ پلے کرتے تھے سکول پلے اس میں میں میرے کو نوکر ہی برنا دیتے تھے تو ہر سال میں یا تو دھنیا تھا یا تو رامو تھا یا ایسے ایسے ہی کچھ تھا سکول سے یہ بھی مجھے پتا چلا کہ ہانا کہ آپ چھوٹے تھے لیکن لڑکیوں کو لف لیٹر لکھتے تھے وہ بھی صحیح بات ہے رجل دوئے لیٹر تو مطلب میں پندرہ کو لکھتا تھا میں بولتا تھا ایک تو پھسے گی لیکن وہ آشک مزازی آج بھی قائم ہے ابھی عمر ہو گئے رجل بھائی وہ آشک مزازی تھوڑا کم ہو گیا لیکن جو انڈسٹری میں میں کس سے سنتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کی باقی کسی سے بنے نہ بنے فلم کی ہیروئین ہے اس سے ضرور بن جاتی ہے بلکل صحیح رجل بھائی کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ ہیروئین کون ہے میں بولتا ہوں سب کوئی فیوریٹ نہیں ہے اولا فیوریٹس کیونکہ اگر آپ ایک کا نام لیں گے تو باقی ناراض ہو جائیں گی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے دس صاحب کے ہم نے بات کی نرگز جیب ہر دل عزیز دنیا انہیں پیار کرتی تھی دس صاحب تو آپ کیا کہیں ان کے بارے میں اتنا لوگ انہیں رسپیکٹ کرتے تھے پیار کرتے تھے دس صاحب شاید نہیں چاہتے تھے آپ اتنی جلدی ایکٹر بنے بلکل صحیح رجل بھائی وہ نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں کالیج کمپلیٹ کروں یہ کروں تو میں نے سوچا کہ کہ ایکٹر بننا آسان چیز ہے تو کون پڑھا ہی کرے گا یار کالیج جائے تو میں نے ڈیڈی کو بولا میں بولا میں ایکٹر بننا چاہتا تو بولے کہ تم کو کیا لگتا ہے بہت آسان ہے تو میں نے بولا نہیں آسان نہیں ہے لیکن میں نے بولا پڑھا ہی صرف تو بولے ٹھیک ہے بیٹا آجا اور پھر مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل کام ہے ایک ایکٹر بننا انہوں نے مجھے دو سال ٹریننگ مطلب بھوس بیک اور یہ اور کاراٹے اور سویمنگ اور یہ وہ تو میں نے بولا پڑھا ہی بیٹا رہے یہ آپ کی فلموں کے نام پڑھ رہا تھا شروع کے دنوں کی نائنٹیز کی فلمیں ہیں خطرناک جس میں آپ کلر بنے سورج زہریلے جس میں ایک کلر بنے راکا کروڈھ میں آپ ڈان بنے نائنٹی ون میں یودھائی اس میں آپ ڈان بنے نائنٹی تھری میں کھلنایک نائک نہیں کھلنایک ہوں میں آتش واسطہ ہتھیار کانٹے ہر فلم میں آپ کو یہ بھائی گری کا کیا شوق آتا ہے رجل بھائی پہلے تو رولز جو آتے ہیں جو پروڈیوسر لے کے آتا ہے وہ ایسی رولز لاتا ہے اور ایک ڈاک کیریکٹر میں نہیں بول سکتا ہے ایک گری کیریکٹر کرنا ایک ایک ایکٹر کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ہمیں جیسے میں نیوز کی بات کرتا ہوں اگر اوسمہ بن لازین کا کچھ آئے گا تو سب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں صحیح ایسی چیز ہے ایک چیز ہے ایک چیلنج ہو جاتا ہے ایک ایسا رول کا ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھے آتا کہ سنجے دت کو گنس کا پسٹول کا بڑا شوق تھا اور ایک دن سیٹ کے اوپر اکے فورٹی سن لے کے آگئے تھے سنجے دت کیے بن گئی اور دوستی کارانے میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے سب کے ساتھ چاہے وہ ورکر ہو یا بڑا ایکٹر ہو میں سنیا کہ جب شاروخ اور سلمانت کی تقرار ہوئی تو بھی آپ نے میڈیٹ کرنی کی کوشش کی تھی نہیں میں نے میڈیٹ نہیں کیا رہا لیکن مجھے برا لگا کہ مطلب ایک اپنی فیملی ہے فلم انڈسٹری میں اور انبن ہوتا رہتا ہے فیملیز میں لیکن اتنا بھی نہیں کہ بات چیت نہ ہو تو میں نے ریکویسٹ کیا کہ ایک ہسی مزاک ہونا چاہیے ایک فیملی ہونے چاہیے لیکن یہ صحیح ہے کہ جسم میں آپ کی ایمیج فلم والوں کے بیچ میں اس طرح کی تھی کہ یہ تھوڑا ایگریسیو ہے لڑنے جھگڑنے والے رول کرنا چاہتا ہے اس طرح کے رول ملتے تھے جب آپ نے جیل سے آنے کے بعد اپنے آپ کو بدلا تو رول بھی صوف ملنے لگے پھر منا بھائی ایم بی بی ایس اور پھر گاندی گری جیسے رول ملے نہیں رجل بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ساجن کی ساجن ایک لف سٹوری تھی سڑک ایک لف سٹوری تھی تو ایسی بات نہیں ہے لیکن بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ منا بھائی کے بعد میں ایک ایسا رول وہ مجھے ملا ہے جو عمر ہے ہمیشہ کیونکہ اب تو ہندوستان میں کوئی بھی آدمی گلتی کرتا ہے تو اس کے لئے لوگ پھول لے کے پہنچ جاتے ہیں بلکل صحیح تو آپ کو کہیں ذمہ داری کا احساس ہے کہ آپ نے یہ رول کیا اس کے بعد لوگ کے ایک سپیکٹیشن آپ سے کیا ہو گئی ہے بلکل بہت ہے احساس ہے اپنے آپ کو ایسے بنانا ہی چاہیے جیسے کہ ابھی ایک حادثہ میں کہتا ہوں آپ سے یہ رکشہ والے بہت تنگ کرتے ہیں یار تو یہاں رکشہ وہاں رکشہ تو ایک دن میں نے بلنا بھائیہ کیا کر رہے ہو گاڑی ٹھوک جائے گی تو اترا میرے کو بلتا ہے کیوں بھائی تیرا کیا ہے تم اپنے لائن پر چونے ملو بھائیہ لیکن میں نے دیکھا آپ کی جو آنے والی فلمیں ہیں ان کی اگر نام دیکھیں تو لگتا نہیں آپ صدرے ہیں آپ کی آنے والی ایک فلم کا نام ہے مسٹر فرود مسٹر فرود تو بند ہو گئی مسٹر فرود نہیں بن رہی ہے کیڈنیپ ریلیز ہو گئی لیکن اگر کیڈنیپ میں دیکھیں تو میں ایک فادر کا رول پلے کر رہا ہوں تو صدر گیا ہوں لگتا ہے آپ پبلک سامنے یہ مان سکتے ہیں کہ اب جو رول کریں گے آپ وہ اچھے رول کریں گے پھر سے یہ بھائی گری والے رول نہیں کریں گے یہ تو میں پبلک سے ہی پوچھتا ہوں کیا کیا کروں چیلنجنگ سنجو یہ کچھ کمال کی چیز ہے آپ نے زندگی میں بہت گلتیاں کی آپ خود مانتے ہیں کہ کئی بار گلتیاں ہوئی جنتہ نے آپ کو ہر بار معاف کر دیا تو یہ کون سا جادو ہے جس سے آپ جنتہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں گلتیاں میں نے بہت کی ہیں اور شاید بھگوان نے مجھے اس میں ڈالا ہے تاکہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ ڈرگز خراب ہوتا ہے ایک لوگ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے دیش میں جو قانون ہے مجھے نہیں ملوم تا قانون کیا تھا تو یہ سب چیزیں ہیں بھگوان نے مجھے اس میں ڈالا ہے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکتا لیکن جو فلم انڈسٹری کے لوگوں سے جو آپ کے ساتھ کام کرتے سب کہتے کہ سنجو بہت پیارا انسان ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے گلتیاں اس لیے کرتا کہ وہ تھوڑا سا بیوکوف ہے لیکن جیسے میں نے کہا ہر لڑکا جو بڑا ہوتا گلتیاں کرتا ہے کبھی نہ کبھی آپ اپنی زندگی کے پرتی لاپروہ رہے آپ اس بات کو مانتے ہیں جی بلکل مانتا ہوں تو اب کچھ صدھار آئے گا اس لاپروہ میں 50 سال کا ہونے سدھار تو ہوئی جائے گا اس 50 سال کے سنجی دت میں کیا کمیاں ہیں اس کے بارے بات کریں گے بریک کے بعد جب لٹیں گے تب بات کریں گے 50 سال کے سنجی دت کی ان کی کچھ نئی غلطی ہو آج بھی یہ حال ہوا کہ آپ نے شادی کی تو اپنی دونوں بہنوں کو گلایا آپ کو میری بہن ہو آپ کو یہ نہیں لگا کہ جادو کی جھپی پریہ کے لئے ہو جائے اور سارا جھگڑا چتم ہو جاتا ہے موسیقی آپ کے دالت میں آج مقدمہ چالا رہے ہیں جنتہ کے منا بھائی سنجی دہ آپ کی عدالت میں سنجی دت پر آروق ہے کہ یہ اپنے ہی پریوار سے دور ہو گئے سنجی میرے پاس آپ کی مان نرگز دت کی ایک چھتھی ہے جو انہوں نے ٹریٹمنٹ کے لئے یو ایس جانے سے پہلے اپنی بیٹی نمرتہ کو لکھی تھی آپ کی بہن کو انہوں نے ماں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بولے گی کہ یہ سٹوپیڈ یہ سیلی وہ بیچارہ جانتا نہیں ہے لیکن گروہ کا پروسیس تھا چہاں بکوز میں نرگز جی کا بیٹا تھا تو ایک پبلک آئے میں آگیا آج بھی یہ حال ہوا کہ آپ نے شادی کی تو اپنی دونوں بہنوں کو نہیں بلکل غلط میں اپنی دونوں بہنوں کو بلکل لیکن ان کی مرضی تھی کہ وہ نہیں آئے میں نے بالکل بلکل 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 آئے نے سال بھر بعد شادی کی اینیورسری منائی تو بھی وہ دونوں نظر نہیں آئی ان کی مرضی لیکن میں نے تو بلایا میں جو بھائی بڑا بھائی جو کرتا ہوں میں بلکل بلایا میں چاہتا تھا کہ لوگ آئے ہم نے جو رشتے دیکھے آپ کے نمرتہ سے پریہ سے بہت خوبصورت رشتے دیکھے جب جیل سے باہر آجائے کیا بجا ہے کی رشتوں میں آج یہ درار دکھائی دے رہی رجل بھائی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بھائی 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 کا رشتہ ہوتا ہے اگر میں اپنی بھائی بھائی کچھ کروں تو وہ میرا حق ہے میں اس کی پبلیسیٹی ایسے حادثے نہ ہو جہاں مجھے جانا پڑے ان کے لئے جو میں کروں گا ہمیشہ لیکن پچھلے دنوں میں کہیں نہ کہیں تو رشتوں میں درار آئی آپ کی شادی اور بہنیں نہ آئیں آپ کی انیورسری اور بہنیں نہ پہلے تو میں کہوں گا رجل بھائی کے چھوٹی بہن پہلے بھی کہا پریہ سب سے چھوٹی ہے اگر اس سے کوئی گلتی ہوئی تو میں ایلڈر برادر میں نے معاف کر دیا اسے آپ کو یہ نہیں لگا کہ جادو کی جھپی پریہ کے لئے بھی ہو جائے اور سارا جھگڑا چطر ہو جاتا میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جادو آپ سے نہیں ہوئی کہ آپ نے میڈیا میں یہ کہا کہ ایک ہی مسٹر مسٹس دت ہیں وہ سنجی دت اور مانتہ ہیں وہ صحیح بات ہے کون دوسرا دت ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب آپ یہ کہیں کہ لڑکی کو اپنے husband کا نام لے لینا چاہیے فیملی کا نام وہ تو یہ ہم اندرا جی نے سب سے بڑی اندرا گاندی جی انہوں نے گاندی نام رکھا ہے مہرو رکھ سکتے تھے تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی لیکن آپ نہیں چاہتے کہ پریاد دت صاحب کا نام استعمال کریں بلکل کریں لیکن میری wife کو بھی رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے اگر وہ میری wife ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ دوسرے بھی رسپیکٹ کریں لیکن یہ بھی چرچہ سننے میں آتی ہے کہ آج کل سنجی دت پر اگر کسی کا کنٹرول ہے تو مانتا کا ہے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ دل دھڑکن سنجی کی ہے لیکن اس پر راج مانتا کا چلتا ہے دھڑکن بات صحیح ہے کیونکہ ہر husband کا یہ حال ہے لیکن جہاں تک وہ مجھے کنٹرول کرنے کی بات ہے مجھے اب تک ایسا لگ رہا کہ کوئی مجھے کنٹرول نہیں کر پایا تو وہ مجھے کیا کنٹرول کریں سنجی اس بات میں کتنی سچا ہی ہے کہ آپ پولٹکس میں آئیں آپ چناؤ لڑیں یہ فیصلہ آپ کا کم اور مانیتا کا زیادہ تھا مانیتا کا فیصلہ کچھن میں ہوتا ہے آج بیریانی بنائیں یا چکین بنائیں لیکن رجت بھائی یہ بالکل میرا فیصلہ اور بالکل عمر سنجی کا بھی تھا آپ کے اوپر دکھوں کا پہاڑ آپ کی پوری فیملی پر آیا لیکن کہتے ہیں دکھ اور سکھ کا ساتھ چولی دامان کا ہوتا ہے تو آپ کی life میں ایسے بھی شن ہوں گے خوشی جو جو عمر بھر یاد رہیں گے وہ ہمارے ساتھ خوش ہوں سچی یہ سہی ہے کہ شادی کئی بار کی ہے اور خوش اس بار ہے بلکل صحیح کہا رہے ابھی آپ فلم کے ہیرو ہیں ابھی آپ فلمی کیریئر ہے تو آپ پولٹیکل کیریئر اور فلمی کیریئر دونوں ساتھ ساتھ نبھا پائیں گے اور آپ منہ بھائی MBBS جنتا کے لیے بن پائیں گے جو پیکچر پہ بنی تھی دیکھیں جو ایکٹنگ ہے وہ میرا my first love ایکٹنگ ہے ایکٹنگ کے وجہ سے اور اگر میں ایکٹر نہیں تھا آپ پیکچر نہیں دیکھتے اور اگر آپ پیکچر نہیں دیکھتے تو میں سنجدت نہیں بنتا تو پہلے تو میں آپ لوگ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ لیکن یہ بہت بڑی رسپونس جیسے میں نے کہا رجل بھائی کو میں پچاس سال کا ہونے کو آیا ہوں اتنا کام بھی نہیں کر سکتا تو پیکچر تھوڑے کم کر دوں اور بیلنس کرنے کی چکر سنجدت جب آدمی پولٹیکس میں جاتا ہے سیاست میں جاتا ہے تو کس کس طرح کی مشکلات اس کے اوپر آسکتی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے سنجدت کی سیاست کانگریس پارٹی سے آپ کی سبمن رہے لیکن آپ نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا سماج بادی آلائنس میں جا رہی ہے تو این اوپیش کے ساتھ ہو راج نیتی کے دعو پیچ آپ دیرے دیرے سیکھ رہے آپ کے دعالت میں اگلا ازام سنجد آپ کی عدالت میں سنجدت پر الزام ہے کہ یہ اپنے مددگار ساتھیوں کو پھول گئے سنجد میرے پاس میں سترہ اکٹوبر انیس سو پیچانبے کا اخبار ہے جس میں جب آپ جیل سے لوٹے تو بال تھاکرے آپ کو گلے لگا رہے ہیں بہت پران اخبار کہیں سے ڈھونڈ کے نکالا جب بال تھاکرے نے آپ کی مدد کی اور بال تھاکرے نے یہ کہا کہ میری پتنی کی ڈیتھ کے بعد میں مجھے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا آج سنجدت کو جیل سے باہر دیکھ کر میں پہلی بار خوش ہوا اتنا پیار انہوں نے آپ کو دیا اور جب آپ راجنیتے میں اترے تو آپ نے بال تھاکرے کے بجائے عمر سنگھ ہاتھ تھم لیا بالا صاحب میں ان کو صاحب بولتا ہوں وہ میرے پتا سامان ہے اور جو انہوں نے میرے لئے اور میری فیملی کے لئے کیا یہ ہے زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتے لیکن جہاں اس کا سوال ہے میں صاحب سے ایک پتا سامان پیار کرتا ہوں لیکن ان کی سوچ میں میں بیلیو نہیں کرتا جو ایون دت صاحب ایک سیکیولر سوچ ہم لوگ سیکیولرزم میں بیلیو کرتے تو اسی لئے سماجوادی پارٹی سیکیولر ہے کانگریس تو اسی لئے چلیے کانگریس سیکیولر ہے دس صاحب ہمیشہ کانگریس پارٹی میں تھے آپ کی بہن پریہ وہ کانگریس پارٹی سی ایم پی ہیں کانگریس پارٹی سے آپ کے سبمند رہے آپ بھی سونیا گاندی سے منمو سنجی سے ملتے رہے لیکن آپ نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا میں نے کانگریس کا ساتھ نہیں چھوڑا سماجوادی آلائنس میں جا رہی ہے تو میں کانگریس کے ہی ساتھ ہوں لگ رہا ہے کہ راجمیتی کے دعو پیچ آپ دیرے دیرے سیکھ رہے ہیں نہیں رجل راجمیتی کبھی سیکھ نہیں پاؤں گا میں میں یہاں کا آدمی ہوں یہاں کا نہیں اور یہ تو چلتے ہی نہیں ہے راجمیتی میں صرف راجمیتی کی بات بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مہیش بھٹ صاحب آپ جو پہلی سپر ہٹ دو بڑی فلم بے تھی وہ بھٹ صاحب نے ڈیریکٹ کی تھی اور جتنا میں جانتا ہوں بھٹ صاحب آپ کو بہت پیار کرتے تھے لیکن جب آپ بڑے سٹار بن گئے سپر ہٹ ہو گئے تو آپ نے بھٹ صاحب کو بھائی بھائی کیا دیا نہیں بھٹ صاحب ایک ریٹائر ہو گئے ان کو ابھی پکچر نہیں بنانا حالان کہ میں ایک مہینے پہلے میسیج بھی بھیجا بھٹ صاحب کو میں نے بھولا بھٹ صاحب ایک سبجیکٹ ہے اور وہ آپ ہی کر سکتے ہو اور انہوں نے بولا چلو مل لیتے مجھے بولا یار مجھے پکچر کرنے کو منت بولو تو ای تنگ وہ ابھی ریٹائر ہو چکے اور میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا کہ پکچر وہ میرے ساتھ بنے کبھی بھی چلی اس کے منظار کریں گے اس فلم کا اور سبھاش گئی انہوں نے آپ کو نائک سے خل نائک بنایا بڑی سوپر ریٹ فلم دی لیکن اس کے بعد آپ کسی فلم میں نظر نہیں آئے سبھا جی کبھی آئے نہیں میرے پاس ہمیشہ مطلق کہ ریتک کے پاس گئے ہیں یہ ہر جگہ گئے اس کے بعد میرے پاس آئے نہیں تو وہ بھول گئے آپ کے سب سے اچھے مومنٹ فلم میں انڈسٹری میں کون سے ہیں جو آپ کبھی زندگی میں بھولا نہیں سکتے ایک مومنٹ تھا وہ سڑک میں لٹکا دیتے مجھے سڑک دیکھی آپ نے خمبے پہ میں نے بھولا لٹکا تو خمبہ نیچے پڑا ہوا رجل پہلے نیچے لٹا دیا مجھے بان دیا اور جب خمبے کھڑا کیا میں چھلانا شروع میں بھولا بھولا نیچے اٹھا بھائی کھا لٹکا تھی دیالوج کیا کھڑر کھڑر دیکھ رہے لئے اس کو دیکھ رہے یہ دیکھ یہ دیکھ پچاس دولہ کتنا پچاس دولہ آپ کو انڈسٹری میں لگ بھگ تیس سال ہوگئے اور آپ کو پہلا بیس ایکٹر اوارڈ ملا ہے واسطف کے لئے کیا آپ کو امر خان کی ترہ نہیں لگتا کیا آپ کے ساتھ بھی نانسافی کی فیر نے سوڑا میں ایکٹنگ آوارڈ کیلئے نہیں کرتا ہوں ایکٹنگ میرا پیار ہے میرا آوارڈ ہے کہ میں جب تھیار میں جا کے پکچر دیکھتا ہوں پبلک کے ساتھ اور جو پیار ملتا ہے پبلک سے وہ میرا آوارڈ سب سے بڑھا لیکن سنجو آپ کو لگتا ہے جب آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ کے پرانے کیس کی بات ہوگی آپ پر جو عزام لگے ہیں اس کی بات ہوگی چھے سال کی سزا ملی ہے اس کو کیسے فیس کریں گے رجو بھائی میں نے جیسے کہا سولہ سترہ سال ہو کہ یہ تیرررسٹ ہے اس نے یہ کیا ہے اس نے وہ کیا کبھی نہیں جتنا پیار ان لوگوں نے مجھے دیا میرے حساب سے میں تو بہائز بھری ہو گیا ہوں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں سنجیدت پر جنتا کے مقدمے کا ایک اور یہاں پہ رجل جی بہت ڈیفکل سوال آپ سے کر رہے ایک جب بھی آپ دیں گے تو سمپل ہو جائیں گے کوئیشن بانتا ہے سوال بانتا ہے سوال منہ بھائی MBBS منہ بھائی MBBS آپ کے عدالت میں آج جب مقدمہ چال رہے ہیں جنتا کے منہ بھائی سنجیدت آپ کی عدالت میں سنجیدت پر آروپ ہے کہ یہ راجنیتی کے لیے قابل نہیں ہے سنجو آپ کئی بار کہہ چکے کہ میں پچاس سال کا ہو گیا لیکن آپ کے دوست ہیں میڈیا میں یا پرسنل دوست ہیں آپ کے دوست آج بھی کہتے ہیں سنجو بابا اور آپ کا دل اور دماغ آج بھی بابا جیسا ہے بچے جیسا ہاں وہ تو صحیح بات ہے راجنیت بھائی میں نے بھی سوچ کہ پچاس سال کا بابا دنیا میں بچوں کا کھیل تو ہوتا نہیں بچہ بھی دیکھتے کوشش کرتا ہے کہ کروں گا میں بچہ بن کے شاید ڈیفرین ہوگا اس میں بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے بڑی بڑی پرابلم سائیں گی گڑے مردے اکھاڑے جائیں گے پورانے الزامات لگا نکالے جائیں گے جی بلکل آپ لکھنو گئے تو وہاں پوسٹر لگائے گئے اکی 47 کے رجل بھائی صحیح بات کہ آپ نے لیکن یہ جو 16-17 سال جو میری زندگی ابھی ہوئے ہیں اس سے زیادہ تو الزام نہیں لگائیں گے نا لوگ تو میں تھوڑا used to ہو گیا ہوں جتنا وہ گالی دیں گے اتنا میں یہ کروں گا رام جی اٹمرانی کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جنہوں نے آپ کا case رڑا تھا بیل دلوائی تھی بہت آپ کو پیار کرتے ہیں انہوں نے بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ سنجی دت کا ایم پی بن ملک کی سیکیورٹی کے لئے سرکشہ کے لئے خطرہ ہو جائے گا مجھے تو نہیں لگتا آپ لوگ تو رام آنکل میں ان کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں عزت دیتا ہوں اور بالکل میرے لوئر رہ چکے ہیں اور انہوں نے بریچ کیا ہے جو ایک لوئر ایک آدمی کا بریف لیتا ہے تو وہ پبلک میں نہیں جا کہتا ہے لیکن رام آنکل نے جو کہا ہے ان کی مرضی اور میں کچھ نیشنل تھریٹ نہیں ہو جائر بھائی انہوں نے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ تین اک 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 ان کو لگ رہا ہے میں عراق تو نہیں جا رہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رام جیٹ پلانی جیسا زندہ دل آدمی بڑے دل کا آدمی آپ سے ناراض ہو جائے میں تو ہمیشہ ان کے پیر چھوٹا ہوں پتہ نہیں کیا ناراض گی ہمیشہ پیر چھوٹا ہوں عزت دیتا ہوں بڑے ہیں پتہ نہیں کیوں ناراض یہ ناراض کی دیکھنے کے بعد آپ کو نہیں لگا کہ ان کو بھی جادو کی جپی ہو جائے ہم ملیں گے تو میں بلکل جادو کی جپی دے دوں اور لگتا ہے کہ آپ کو مان جائیں گے پتہ نہیں مانے گے لیکن میں معافی مانگ لوں کہ کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کو دیجئے بڑے آدمی ہیں سینئر ہیں آپ کو لگتا ہے یہ جو نیتا گری کا جو نیا شوق ہے یہ اس لیے شروع ہوا کہ گاندھی گری سے آپ کو پوپولیٹی ملی لوگ پریتہ ملی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا راجنیتی میں نہیں رجت بھائی ایکچلی وہ جو حادثہ بومبے میں ہوا چھبیس گیارہ کو وہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ مجھے راجنیتی میں جانا چاہیے ایک انسان تو کچھ کرے ہم لوگ کی سیکیوریٹی کیا ہے ہندوستان میں کوئی بھی گیٹوی آب انڈیا پہ بیگز لے کے آکے ہوتیل میں جا کے مارنا شروع کر دیتا لوگوں کو اور ہم لوگ کچھ کر نہیں پاتے ہماری سیکیوریٹی ایجنسی کے پاس ایک ویپمنٹ نہیں ان کو کمبیٹ ساڑھ گھنٹے اور کتنے لوگ مرے اور پھر پولیٹیشن یہ سب سوچتے کیوں نہیں کیوں نہیں کرتے ہم ہر ایک انسان یہاں جو بیٹھا ہے ٹیکس دیتا تو ان کی سیکیوریٹی کیا ہے میری کیا ہے بھائی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں یہ پلیٹفورم ہے کیوں نہیں میں وہاں جا کے even ایون ایون ٹو وائس مائی اوپنین اوپنین کیا کرتے اگر آپ سرکار میں ہوتے جہاں کوئی فیصلے لے سکتا ہے جب اس طرح کا ٹیررزم اٹیک اور آپ نے بھی لڑنے کے لیے سیٹ چونی لکھنو کی وہ سیٹ جس پر پانچ بار اٹل بہری واج پہ چناب جی چکے ہیں بلکل اٹل جی اگن جیسے میں نے پہلے بھی کہا میرے پیتا سامانے میرے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں اور میں ان کی بے حضت کرتا ہوں اگر اٹل جی کھڑے ہوں گے میں ریزائن کر لوں گا اب تو بی جی پی نے لال جی ٹنڈن کو میدان میں اتارا رہا ہے میں ان کو بھی ریسپیک کروں لال جی کی ریسپیک کرتا ہوں ان کے لئے ویڈرو نہیں کریں گے نہیں ہم نے یہ بھی سنا عمر سنجی جی گا مانیتہ چناؤ لڑیں گی مانیتہ مطلب ان کو میں کہوں گا چناؤ نہیں لڑے وہ کوک بک لکھے گھر پہ بیٹھ کے فلم انڈسٹری میں آپ کے بہت سارے دوست ہیں سلمان آپ کے دوست ہیں گووویند آپ کے دوست ہیں بہت لمبی فیرست ہیں تو جب آپ لکھنو میں چناؤ لڑیں گے تو یہ سب لوگ آپ کے لئے کیمپئن کرنے آئیں گے رجت بھائی میں کسی سے کہوں گا نہیں آنے کے لیکن اگر ان کا دل چاہے گا تو میں بلکل welcome کروں گا آگین اتنے اچھے آدمی ہیں اچھے انسان ہمیشہ میری اور میری فیملی کے لئے کھڑے رہے ہیں اور بالکل میں چاہوں گا کہ سور اگر آئے تو مدھا آجائے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جو سیاست کے پارت ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیے نہیں جیسے آپ نے لگے رہا منہ کسی کو اور بوٹ دینا ہوگا تو ضرور دے گا اب بولو گو مورننگ لکھناو دیس سنجید دار تو سپیچ تیار کیا آپ جب جائیں گے کیمپین کے لئے تو کیا بولیں گے جادو کی جب دو یار یہاں پر رجت جی بہت ڈیفکل سوال آپ سے کر رہے ایک جب دیں گے تو سمپل ہو جائے کوئشن بانتا ہے سر بانتا ہے سر منا بھائی ایمی بی 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 باقی میں سنجید کہنا پڑے گا کہ جادو کی چھپی میں کافی دم ہے اور اس کے بعد کیا سوال پوچھوں مجھے کوئی سمجھ ہمیں ایک بریک کے لئے رکھیں گے اور بریک کے بعد دیکھیں گے آپ کے عدالت میں آج کی جج ششی سنی کا فیصلہ سنجر درد کے اس مقدمے بات ایک چیز ہے میں بھگوان سے ہمیشہ پراتنہ کروں اور میں سب جنتا سے کہوں گا کہ میرے پراتنہ کرے کہ یہ کیسے میں نکل دوں آپ کے عدالت میں آج نے مقدمہ چلایا سنجر دت پر سنجر دت سے سوال پوچھے ان کے پاروارک رشتوں کے بارے میں سنجر دت سے سوال پوچھے ان کی آنے والی سیاست کے بارے میں اب وقت ہے آج کی کاروائی پر آج کی جج ششی سنی کے فیصلے کا سنجر جی آپ نے بہت سمجھ داری سے جواب دیا ہے اور بہت دل سے جواب دیا ہے اب آپ لوگوں کے بیچ آرہے ہیں پہلے آپ پردے پر رہتے تھے اب ان کے بیچ آرہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کی آپ سے بہت امید ہیں اسی لئے آپ کانٹروسی سے دور رہیں اور ذمہ داری سے جو یہ امید آپ سے رکھ رہے ہیں اس کو پورا نبھائیں اس کے ساتھ ہم کہیں گے لگے رہو منا بھائی جو بھی برا وقت تھا وہ گزر گیا اور اب صرف مجھے پرسنل اور میری فیملی کو بس خوشیاں ملے اور ایک چیز ہے میں بھگوان سے پراتنہ کروں اور میں جنتہ سے کہوں کہ میرے پراتنہ کرے کہ یہ کیس سے میں نکل جاؤں بس اس وشفاف اور یقین کے ساتھ کی مندہ بھائی ہمیشہ لگے رہیں گے جنتہ کی اسی طرح سے لوگ پراتہ حاصل کرتے رہیں گے اور لوگ پراتہ کی نئی نئی بلندیاں حاصل کرتے رہیں گے آپ کے دلت کا آج کا یہ مقدمہ یہ ہی ختم کرتے ہیں اگلے سبتا سے ملاقات ہوگی ایک نئے مقدمے کے ساتھ تب تک کیلئے نوست